اشائے خرونوش کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے غیر معمولی اضافہ چنے کی ڈال کی قیمت میں پچاس روپے فی کلو گرام اضافہ دال چنہ کی فی کلو قیمت دو سو اسی سے بڑھ کر تین سو تیس روپے ہو گئی ڈال مون تیس روپے مہنگی تین سو دس سے بڑھ کر تین سو چالیس روپے کلو ہو چکی ہے مزید احوال جانیں گے بسام سلطان سے جی بسام آج برکل حکومت کی جانب سے شہریوں پر ایک اور مہنگائی بم جو ہے وہ گرا دیا گیا اشائے خرونوش کی قیمتوں میں جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر غیر معمولی اضافہ کیا گیا اگر ہم دیکھیں دال چنہ کی قیمت میں جو ہے وہ پچاس روپے کا ہوش روپہ اضافہ کیا گیا دال چنہ کی قیمت دو سو اسی سے بڑھا کر تین سو تیس روپے کر دی گئی اسی طرح دال مون میں جو ہے وہ تیس روپے کا اضافہ دیکھنے میں آیا قیمت جو ہے وہ تین سو دس سے بڑھا کر تین سو چالیس کر دی گئی کالہ چنہ کی قیمت میں جو ہے وہ پینسس روپے کا اضافہ قیمت جو ہے وہ تین سو پانچ سے بڑھا کر تین سو چالیس کر دی گئی اسی طرح کالہ چنہ باریک کی قیمت میں چالیس روپے کا غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا قیمت جو ہے وہ دو سو اسی سے بڑھا کر تین سو بیس کر دی گئی اسی طرح بیسن کی قیمت میں بھی جو ہے وہ چالیس روپے کا اضافہ ہوا پہلے قیمت جو ہے وہ تین سو تھی اب جو ہے وہ بڑھا کر تین سو چالیس کر دی گئی اسی طرح دودھ کی قیمت میں بھی جو ہے وہ دس روپے کا اضافہ کیا گیا پہلے جو ہے وہ قیمت ایک سو ساٹھ روپے تھی اب ایک سو ستر روپے کر دی گئی اسی طرح کچھ اشیاء کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی بھی دیکھنے میں آئی جس طرح ستے چنہ کی قیمت میں کمی آئی پہلے تین سو دس کی تھی اب دو سو نوے کی کر دی گئی دال ماش پانسو ساٹھ سے کم کر کے چار سو نوے دال مسود کی قیمت میں اس کی قیمت دو سو نوے سے کم کر کے دو سو ساٹھ کر دی گئی اسی طرح چاول کی قیمت میں بھی کمی کے بعد قیمت دو سو ستر سے کم کر کے دو سو پچاس روپے کر دی گئی ہے جی بسام آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا